موسیقی پیار کیا تو نبھانا خوشبو ہے بتا رہی کہ تجھے بلا رہے ہیں وہاں سے چودری دیکھنے والوں چاہنے والوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم یہ کیا کیا ہوئے آپ نے اور ذین چینج کر تو بھی کہاں چینج کری جانا کس نے آپ کو یہ دی ہے تسی میری گربت کا مزاق ڈال دے یہ گربت کا مزاق نہیں ہے یہ اسی ملے جو پیسے دینے ہوں تھا نو پتا لگے کمیں لوگ کے ننگی دا مجھے یاد ہے وہ سلمان خان نے اس طرح کی پہنی تھی تیرے نام ہاں میرے کو چار کو دین لی مانگ کے کھڑی تھی اکرام صاحب شیشے کے گین ویک لاؤ گئے اینج کر کے گینے سے شیشے نے رستہ دیتا بھائی تو ننگ جا اکرام اداہ صاحب آپ ایک کام کرے آپ اس کی سپائکس بنا لیں شاید اچھی لگتا جیسی بھی ہے آپ کو کیا میرے آپ کے بالوں کو باتیں کھڑنا ماشاء اللہ آپ کی جب جتنی پیاری ہیں نشیلی آنکھیں ہیں گندمی رنگ ہے بہت برے لگ رہے جب برے لگ رہے جب برے لگ رہے جب غریب لوگ ہیں مجھے تو ایک دم اچانک امیر ہو جانے دیرے ہو جانے بھی گلم دے آپ کو بڑا پتا ہے تھاکور صاحب غریب اور امیر کا جو آپ غریب اور امیر کی گفتگو ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اچھا جی بیوین کو جان میرے دل میں درد ہو رہی ہے فوروں ڈاکٹر نہ فون کرتی ڈاکٹر جلدی کر آجیں مجھے لگتا ہے ارسلان کو ہارٹ ٹیک آگیا ہے تو غریب اگر کھوے نا اپنے بیوینوں آنسرین میرے دل چے درد ہو رہی ہے اب بوتل پیڑا گیس ہوئی آپ نے کتنا کو امیر آدمی دیکھا ہوئے میں زیادہ زیادہ جی بیریٹ ہونہ نے جڑے کی ملک رہاں اچھا جی جینور آپ کو اگر میں دکھاؤں امیر آدمی آج لائی فیس ٹو فیس اگر بخاؤ تو میں تا انہوں دوسر روپے دے ہیں چاہو پھر دوسر روپے کٹ لو کیونکہ آج میں آپ کو امیر آدمی سے ملانے نکھا ہوں لیجے پھر بلاتا ہوں اپنے آج کے پہلے میمان کو جو کہ انڈیپینڈنٹلی الیکشن لڑے ہیں مظفرگڑ سے لیکن انٹرسٹنگ بات یہ نہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹلی الیکشن لڑے ہیں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے جو اپنے گوشوارے جمع کرائے ہیں الیکشن کمیشن میں اس میں انہوں نے اپنی پراپٹی کی ورث شو کی ہے چار خرب تین ارب روپے جی ہاں چار خرب تین ارب روپے یہ امیر انسان کون ہے ان سے ہی جانتے ہیں جناب محمد حسین اور ہماری دوسری مہمان جو ہیں وہ کراچی تشریف لائیوی ہیں اداکارہ ہیں بڑی زبر سے ایکٹنگ کرتی ہیں لیکن ایک اور کمال جو ان کے اندر ہیں کہ وہ پولٹیکس کے اندر بھی بڑا زبردست انٹرسٹ رکھتی ہیں ابھی تو سیزن ہے پولٹیشنز کا اور آج کل سیاست بھی چل رہی ہے ہر طرف تو ان کو بلا کے پوچھتے ہیں کہ ان کا انکلینیشن کس پارٹی کی طرف ہے اب سب کی تعلیوں میں جناب سندل نماز میں نے سر ایک جلسہ اٹینڈ کیا بائی جان کا اچھا اس جلسے کی ایک داستان ہے جی سر کہ میری روح کا اکس تھا تمہارا ساتھ میری روح کا اکس تھا تمہارا ساتھ چھوڑنے سے پہلے یہ جان تو لیا ہوتا نہیں تاکیمہ اس نان کے ساتھ بوٹروں کو کھلانے سے پہلے دیکھ تو لیا ہوتا جا بات ہے ہیں ہر بان گھر بان کھول نے تیرے ہوئے 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 ہر بان گھر بان کھول نے تیرے اپنی کنغتے چھول نہ تیرے کپڑے استری نہیں کرائے کھلے پیسے کھول نہیں دے رہے آپ کے پاس بھی کچھ ہے کیا میرا بھی آج حسین بھائی کی کہ اس بے وفا کی یاد میں اب بھی ہم سمرتے سجتے ہیں بیر تو بڑی لمبی ہے اس بے وفا کی یاد میں اب بھی ہم سمرتے سجتے ہیں ہسین بھائی اربا پتی کام اور کنڈیکٹر زیادہ لگتے ہیں اور ایک دم بڑیا شیر ہے میں سب شو دیکھا ہوئے آپ نے جی ٹھیک ہے جی آپ نے دیکھا ہوئے سندگ جی میں بالکل میں نے شو دیکھا ہوئے اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ہمیشہ جو آتا ہے سچ سیکھ کر بھی جاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ سچ بول کر بھی جائے اور آج پتا چلے گا کہ یہ کتنا سچ بول ہے پھر میں ایک چیز پہلے کلیر کروں حسین صاحب ابھی الیکشن کینٹس کر رہے ہیں مزفرگڑ سے اور ایمین ایک الیکشن ہے اور اس کے اندر جو پیپرز جمع کراتے ہیں آپ الیکشن کمیشن کے اندر جس کے اندر آپ اپنے اساسے ظاہر کرتے ہیں اور اب آپ کو تبادہ پاکستانی قوم کو سب کا پر چل گیا ہے کہ اساسوں کا مسئلہ کیا ہوتا ہے تو حسین صاحب نے جو اپنے اساسے ظاہر کیے ہیں وہ پاکستان بھر کے جتنے امیدوار ہیں ان میں سب زیادہ اساسہ انہوں نے ظاہر کیا ہے اپنا اور وہ اساسے ہیں چار کھرب تین ارب روپے کے پائنو دے جو ستارہ زارتہ تو اسے سوڑ کیوں بھی لیا جسے کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ مجھے فونز کا بہت زیادہ شوق ہے گیجٹس کا اور میں نے آپ لوگوں کو پچھلے دنوں میں بتایا بھی تھا کہ میں نے فون لینا تھا جی تو مجھے میں دیکھنا چاہوں گی اس بات کے بعد کہ سر کے پاس کونسا فون ہے مجھے لگتے ہیں ان کے پاس کوئی بہت ہیمیزی سین صاحب بچی کو فوراں فول دکھا دیں اپنا کیوڑا جی آہ سین صاحب یہ کیا سمارٹ فون کو جرگان ہو گیا آپ کے سر یہ چار خرب تین عرب آپ نے واقعے میں اصل میں یہی اماؤنٹ لکھا جی میں نے بالکل یہ لکھی ہے اور ایکچلی آپ کو بتاتا جاؤں کہ ہمارا ایٹی ایٹ یئر سے سیول ایٹکیشن چلتی آ رہی تھی یہ ہماری فیملی کی زمین تھی ہمارا ایک انٹی گروپ ہے دستی خاندان ان لوگوں نے اٹھاسی سال پہلے اس پہ قبضے کیے تھے پھر وہ سیول ایٹکیشن چلتے 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 اب آ کر سپیم کورٹ میں اب ہمارا فیصلہ کی ہے آپ کے جو چار خرب تین عرب روپے ہیں یہ زمین کی صورت میں ہیں جی زمین سر یہ کتنی زمین ہے کیا پورا پاکستان آپ کا ہی ہے نہیں پاکستان تو نہیں ہے سر اتنی زمین آن ریکارڈ بات آن ریکارڈ جی جی وہ یہ ہے کہ پورا مظفرگڑ شہر ہم نے ڈونیٹ کی ہے ہم نے ڈونیٹ کی ہے ڈونیٹ کی ہے گورمنٹ کو عوام کو ڈونیٹ تو کر دی ہے نا تو یہ چار خرب کدھر ہیں جی میں بتا رہا ہوں نا آپ کو اس میں سے چار پانچ موزے جو ہے نا موزہ میز کے ایک بڑا موزہ ہوتا ہے ہاں ہاں بالکل اس پہ وہ دستی خاندان تھا ان لوگوں نے دیگر خاندانوں نے قبضے کر لیے تھے ٹھیک ہے تو وہی لٹکیشن چلتے چلتے دستی تو یہاں پہ آتے ہیں تو ان کے تو چپل ہوتی ہے اور وہ کارٹن کا سوٹ ہوتا ہے تو یہ چار خرب نہ ان کے پاس ہیں نہ ادھر ہیں تو یہ ہیں کدھر میں ابھی بتاتا ہوں تھوڑا سا ٹائم دیں بات یہ کہ ابھی ہمارا فیصلہ آیا ہے اس کا امپلیمنٹ ہونے والے آہ تو گیا نا آگے آگے لیکن میں بتاتا ہوں نا آپ کو ابھی مجھ سے بہت سے لوگوں نے ایف بی آر والوں کے تو میں کہتا دھویں نکل گئے انہوں نے سن کے چار خرب روپے ایک بندے کے پاس انہوں نے مجھے کہ کہ آپ نے ٹیکس اس کا دیا یا نہیں دیا میں نے ابھی نہیں دیا ٹیکس میں دیا سنیں کیونکہ وہ ہمارے کبزے میں نہیں ہے نا ٹھیک ہے ابھی فیصلہ اس کا امپلیمنٹ ہونے ہے ابھی اس کے ورنٹ کبزے بنے ہیں مگر مجھے یہ بتائے کہ یہ آپ کو کیسے پتائے کہ یہ چار خرب تین ارب روپے ہیں اس کی ایسسمنٹ لگوائی ہے نا سر مجھے یہ بتائیں آپ کو پتہ ہے کہ چار ارب کے اندر کتنے زیرو ہوتے ہیں ایک منٹ یہ میرے پاس وہ ہے سر یہ تو ہو گیا چار اب مجھے بتاتے جائیں آگے میں کتنے زیرو لگاؤں گا چار خرب اور تین ارب کروانے آپ لیکن وہ ہم نے نہیں سر چھوڑے آپ نے کرائی ہم نے مان لیا چار خرب تین ارب ٹھیک ہے یارہ کروڑو دیئے ٹھیک اردو نے دیا نہیں اردو میں دیا مگر ایسے آپ نے اردو میں دیا مگر ہمیں آپ میں میٹس کی صورت میں دیں ٹرائے کرتے ہیں لیکن میبی اس میں میں ایک سیکشن آپ کے زیرو نہ لگا سکتا سر کوئی ٹرائے تو کریں چلیں جدر تک جاتے ہیں زیرو ادھر تک تو لگاتے ہیں نا چلیں یہ ایک لگاؤں لگا دیں لو جی چالی تو ہے نا چلو آگے آگے نہیں ان کو چھوڑے وہ تو بالکل زیرو ہو چکے سارڈے کو بھی چالی ریپی گیا سارڈے کو بھی انے کی لگاتے ہیں ایک لنے چار سو nos اور بھی لگا دیں ایک اور لگائیں کنے ہوگے سر چار ہزار اور بھی لگائیں چالی ہزار آگے ایک اور لگائیں ایک اور لگا دی اور چلوں آگے بتاتی ہنا آگے بتاتے ہیں نا آپ بتائیں نا میرے کلتا ہے گنے یہ کتنا ہوئے چہر goog بازی سے پوچھ سکتے ہیں چہر جد یہ کتنے ہوئے آپ آپ بتائیں سر آپ نے لگوایا ہے اور آگے لگوں لیکن مجھے اس کی ضرور کا چانہ نہیں جو میں نے ایسٹس جو ہے نا ہمارے اس میں ہم نے چار کھرب تین ارب گیارہ کروڑ کے جارہ کروڑ بھی ہے بیچ میں گیارہ کروڑ کے زیرو ہی بتا ہے نہیں سوچ گنے زیرا ہوں گنے ہونا وہ بھی نہیں گئے خندل آپ مجھے یہ بتائیں کبھی آپ اتنے امیر آدمی سے ملی ہے کوشش ہی نہیں کی میں نے کبھی اتنے امیر انسان سے ملے کی آپ پہلی دفعہ ملی ہے ابھی آپ بیکسٹیج ملی ہے جب میں بیکسٹیج پر آئی تو جیسے میں نے ان کو دیکھا تو مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا میں نے کہا جو آج کل خبریں نکلی ہوئی ہیں میں نے دیکھا نہیں تھا ابھی تک اور مجھے آج پاتا تھا کہ کچھ ایسے ہی انسان ہیں جو آئے ہیں تو جب میں نے ان کو دیکھا تو میں نے سیریسلی میں ایسے کر کے دیکھو اور میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا آپ ہیں میرے ساتھ بیٹھ رہے ہیں کہتے ہیں جی تو میں نے کہا آپ جی میں ہوں جن کے چار خرب تین ارب تین ارب یارہ کروڑ مجھے میں خود کامنا شروع ہو گئی ہوں کیوں کہ مجھے خود نہیں پاتا تھی ان کے کتنے زیروہ ہوتے ہیں ایسرہ کے بندے کو پانچ سورپیاں ہونے تو شلوار لوں دین جے بلوں ہونے نہیں چلیں ان کے پاس ہے یا نہیں یہ تو آپ کو بھی پتہ چل رہا ہے اور ہمیں بھی پتہ چل رہا ہے جن کے پاس ہے آج تک انہوں نے شو نہیں کیا پیسے چار خرب مطلب آپ تو پتہ نہیں کتنی بار ہمارا سرکلر ڈیٹ پی کر دیں گے یہ یہ جب پیسے آپ کے پاس آگئے تو کبھی سوچا حسین صاحب رات کو کبھی منجی پہ بیٹھ کے سوچتے تو ہوں گے ستاروں کو دیکھتے ہوئے کہ یا اللہ جب یہ آئیں گے چار خرب تین ارب یارہ کروڑ تو کیا کریں گے مجھے ایک شوق ہے شکار کا شکار کا اس پہ میں نے کرچے کرنے ٹھیک ہے تو پیدر جا کے شکار کرنا چاہیں گے میں بارڈر پہ کرتا ہوں نہیں وہ تو ابھی کرتے ہیں سر چار خرب کے بعد تو بارڈر پہ نہیں کسی اور کے بارڈر پہ جائیں کریں وہ شوق میں نے پورا کرنا کرنا ہے نہیں مگر زل میں سوچا بھے کوئی یہ شکار کرنا ہے اس کے بعد جو یہ ملک ہے نہیں فردر کوئی ایسا شکار کے بعد کوئی تو سر کوئی خواہش کا اظہار تو کریں چار خرب بائی گوڈ یہی ہے کہ مظفرگر میرے بزرگوں کا شہر ہے اسے خوبصورت بنانے کے لیے لیکن بڑی گالے واست ہے بھائی کہ ابنے پیسے نا کو آنے نے نیتینہ دے پینڈ چیک ایک بندی نے نمہ گیزر لوایا تھے انہوں نے جا کے تھانے جا کے گئے دے او ملکہ نے ایڈپ مام پر کھیا جی ان میں پیچار باؤں پتی ہوں بیکھن نو انجھ لاغ دے جو میں کل فی کھا گدہ گھنٹا تیلا نی سوٹ دے انہیں کہ جی بھی مٹھا ہے سینسا انہوں نے ایک بندی نے کہی تڑکو چار خرب آگے تو تو اسے کی کرو گے میں اپنے چاچے نو ٹانکہ لیا کے دے آنگا بکارتا چلا ہوں میں گلی گلی بہار کی کوئی نہیں ہے سنتا دا ستان لوٹ مار کی انہیں مزید وقت چاہیے سوار نیک ملک اور ہو گئیں تفیل گھڑیاں انتظار کی دیکھے خون دل بچا کے لائے ہیں جمہوریت اڑانا دینا دھجیاں ہمارے اعتبار کی چکتا چولا سیدھے درزی نہیں بھولیندہ وہ جو لے دی مرزی کیوں ہوں یہ لوگ؟ سر واپسی رکشیدہ کر رہا ہے ترجم بہر احساس ترجم بہر احساس کو تو ہم پہلے نمبر پر تو پارٹی مانتے ہی نہیں ہے جب ہمارے ڈیڈر نے کہہ دیا کہ ہم پی ٹی آئی کو پارٹی نہیں مانتے کون سے والے لیڈر نے آپ کے زرداری صاحب نے اچھا بڑے والے لیڈر نے کہا جی بلکل وہ ہی ہے بڑے اور چھوٹے تو بڑے لیڈر نہیں چھوٹے بھی تو ہے نا لیڈر آپ کے بلکل ہیں بلکل ہیں وہ ہمارے ابھی ذرا تھوڑا سار ٹائم لگے گا آپ لوگوں کے سامنے آنے کے لیے اور بتائیں گے جب وہ آئیں گے تو لوگوں کو پتا چلے گا کہ لیڈر کس کو کہتے ہیں وہ جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ کون ہے پھر میری سسٹر جس کو ایم این اے کی ابھی ریزارف سٹیٹ پہ نومینٹ کیا گیا ہے جی پی پرس پارٹی کے تو میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ میں یہ نہیں کہتی کہ ہم بہت بڑی فیملی سے ہیں ہم ایک میڈل کلاس فیملی سے میری سسٹر نے بہت زیادہ انساری ان کا نام ہے بہت انہوں نے محنت کی پارٹی کے لیے زین صاحب ایسے پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے تو کیا خیال ہے انڈیپینڈنٹ لڑنے پیپلز پارٹی کی طرف سے لڑ لیتے ہیں ایکچلی میں مسلم لیگ مون سے تھا اچھا پھر کیا ہوا لیکن اسے ہماری بدقسمتی سمجھے یا جو ہی سمجھے میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ میرے فادر جی جی انیس سب آسٹر میں ایم ایل اے رہے ہیں اور اس سے ہم جب فاطمہ جناہ خود بھی آر گئی تھی پاکستان کے سارے برچ لڑ گئے تھے سارے دو سڑے ملی تھی ایک کراچی سے یا ایک مزفرگٹ سے وہ میرے فادر نے فاطمہ جناہ کی چھولی میں ڈالی تھی لیکن آج کل جو مسلم لیگ ہے ہمارے میں ہم برادران اور بائی گوڈ ہم تراؤٹ مسلم لیگ سے آ رہے ہیں ابھی رسینڈلی جناہ میں انٹرویو کیا ہم یہ نواشی بیچ میں تھے میں نے ان سے بات کے میں نے کہا میں سب ہمارا رائٹ بنت ہے ہم نے آئے تک آپ لوگوں کو سپورٹ کرتے آ رہے ہیں میں تیرہ الیکشن کانٹیسٹ کر چکا ہوں انڈیپینڈنٹ اور سات الیکشن ایم پی ایک ہے میں نے تین زلہ کانسل میمبر زلہ کانسل دو نازم کے ہم دو بھائی کٹھے بنے سیڈی نازم اور وہ پائیستان کا ہم نے ریکارڈ قائم کیے لیکن یہ بھی دوسرن نے بارہ ہرے ہوئی تھے دوسرن اگر آپ کے مقابلے میں کس کو دیا ہے نون لیگ نے ٹکٹ معذرت کے ساتھ کہوں گا مجھے بڑا دکھ ہوئے ان کو دیا جو خدا کی قسم نیپ کے بڑے ملزم ہیں پی ٹی اے نے کس کو دیا پی ٹی اے نے بھی بڑی زیادہ کیا ہے کس کو دیا تحمینا دستی ہیں وہ رہنے والی اس طرح بات کی ہیں پانچ سال بات آئی ہیں اور وہ اپنے تعلق سے آ کر ٹکٹ لے کر رہے ہیں جمشے دستی بھی کھڑے ہو رہے ہیں جمشے دستی بھی کھڑا ہو رہے ہیں اچھا تو یہ تو بڑا زوردست مقابل ہے پیپلز پارٹی نے کس کو ٹکٹ دیا وہاں سے ٹکٹ وہ نہیں لے رہا ہوئی سنیں آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ نے کیا کہا کہ پیپلز پارٹی ابھی کوئی نہیں لے رہا آپ کی اطلاع کیلئے ارض ہے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ پیپلز پارٹی کے پاس گھر میں لوگ چل چل کر آ رہے ہیں آپ کیس کی بات کریں کیسے ہی نہیں لے ہوگا کیا ہمیں ٹکٹ دو لیکن میں لیکن میں مزفر گھڑ کی بات کر رہا مزفر گھڑ کی بات کریں ابھی تک کراچی ہے سندھ کی بات کریں وہ کہہ رہے مزفر گھڑ سے کوئی نہیں آ رہا نہیں سندھ میں میں مانتا ہوں سندھ پیپلز پارٹی کا گھڑ ہے یہ کوئی ابھی مجھے آپ یہ بتائیں آپ کسی بھی پارٹی کے ساتھ تو آپ کی ماننی رہے ہیں کہ نہ آپ کو نون لیک نے دی ٹکٹ نہ آپ کو پی ٹی آئی نے دی اور پیپلز پارٹی کا تو آپ نے نشانی ختم کر لی ہے کہ کوئی آئنی رہی کیا بات کریں آپ بتائیں آپ چاہتی ہیں کہ حسین صاحب لڑے پیپلز پارٹی کی طرف سے نہیں کیونکہ یہ اتنے پیسے والے ہیں ہمارے پارٹی جو وہ غریبوں کی پارٹی ہے آپ کی پارٹی غریبوں کی پارٹی ہے ہمارے پارٹی ہے ہمارے پارٹی ہے ہمارے پارٹی ہے but I've been Karnacho I've been very long time ago Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Karnacho How you doing sir? Good, how are you? No, I'm very desired today I was waiting for you today Why? Because today all your problems are going to get solved No, I'm going back to my country United States Don't go back to your country Aaj numero Can you get so much money or will you be a fool I was caught I was killed تم آج ٹوپی اتارنے والی بات کرو اور جا کے رکھ دو کیونکہ آج پاکستان کا امیر ترین شخص ہمارے ترمیان موجود ہے کتے آپ کو یہاں معنی ہے؟ یہاں؟ یا تو امیان 4 ٹریلین 4 ٹریلین 3 بلین 3 بلین 11 کروڑا پیس 4 ٹریلین 4 ٹریلین یا تم پوچھو بڑے پیسے نمینا کو ہاں جی اسے انھ ساب وہ جسے رکشے دیا ہے اسے گند نمیرا چیسے ہو کرایا دے دی اچھے بہت میں جنات ہوں کتے میں رہنا ہے زفر گھڑتیا اور انڈیپینڈے لے چھتا چولا سیدھے درزی نہیں بلیندا وہ ڈھولے دی مرزی چٹا چولا سیدھے درزی نہیں بھولیں گا وہ دولے دی مرزی چٹا چولا کشنی پایا چٹا چولا کشنی پایا دولے مرزی وہ نہیں آیا چٹا چولا سیدھے درزی کولا کنے پاسی ہے کیوں یہ لو سیدھے در wom sweep جیٹھے در موپ چٹا 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 Union تو 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 سی میرunnel کیتی ہے تو سی می نے کوشن نہیں دیتا ببنیکل کو آدے نال کرے گی چکےielt لیکن کیا ہے گا می رہے سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں شکتے ہیں ریڈی ون ریڈی ون ٹو ٹھری فور جہنے نہیں جناہ کے پہنے جہنے نہیں جناہ کے پہنے جہنے نہیں جناہ کے پہنے آج میں بڑا اپنی ہاں وائی کان پہتا راتی من کیس دا فون آیا کیس دا مہین کھاڑی گروہ پوشن تسی میری کو پوشن گیس ہو گیس ہو شورو مالے دا نو 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 نائن کس کم ہونا ہے اے بل گیٹس صاحب دا یار بات سنو یہ میاں صاحب بڑے میاں صاحب چھوٹے میاں صاحب اپران خان زرداری صاحب تو ٹھیک تھا تم بل گیٹس ہی پہنچ گئے اوہ شیز مائی گوڈ فرینڈ اوہ ہی ہے وہ آہ ہیز مائی گوڈ فرینڈ اچھا بل گیٹس اہا اوہ راتی پونے دو وجے میں نو کال آئی اچھا میں نو کہنے دنے یار میں بڑا پریشان وہ کیوں میں کہا میں تیرتو بھی زیادہ پریشان وہ کیوں ہاں میں کہا تو سکیگا لے ان کے دنیا دو وجے میں انہیں پیسے چھاپ رہے ہیں ہاں تے راتی میں خبر پڑی یہ تے فیل ہو گیا میں سنی ہاں پاکستان دو وجے ایک بندہ جوڑا بڑے پیسے چھاپ رہے ہیں ہاں کہن دیدو کہنے دنے میں ٹویشن پڑھنی ہے بھی کس طرح چھاپ رہا اچھا اوہ پھر میں کہے توڑے کل میں آکے ذکر کرا کیونکہ اوہ بندہ ہے گا سیاسی ہاں تے میں کہے توڑے کل تے معلومات ہونی ہے نے کیونکہ تُسے یہ ڈیسے آنے بھی نہیں بلکل اوہ بندہ کتے اتھے اوہ اے نہیں نہیں اوہ جوڑا بندہ جس نے کیا بھی میرے کو لینے اساس ہے نہیں چار عرب تین آہ 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 وہ یہی ہے حسین صاحب آہ نہیں یار کی گال کر دیو اے تے تاج پورا سکیم دویج پکاوڑے بھیج دنی آہے یار نہیں یہ حسین صاحب ہے یہ وہ نہیں ہے ایمان مہ ہاں یہ مزفر کر سے آئے ہیں یہ یہ اوہ اوہ کتھے تے اے ایتھے چار عرب تین چار سوری چار کھرب تین چار کھرب تے تین عرب آر یارہ کروڑ بھی ڈا دو تے مکان دا کراہ دے تک نہیں آرگی اے سوری انہیں کلین سویپ کرنا اچھا جی سارا مزفر گاڑے انہیں سڑکا آپ صاف کرنی ہیں ہاں جی انہیں نوازہ کی تا ماشاءاللہ اوہ بھاپی کیسے کہوں بیٹی زلیخہ مٹھی برچاول سارے ڈرامے میں بیکھے نے بڑی گال لے چودری ہاتھ نواز صاحبہ دے چودری ہاتھ نواز نہیں اپنا سندل سے نواز صاحبہ سندل ہاں سندل نواز صاحبہ مجھے سندل کر میں فینہ اچھا ہاں کون نے نہیں نہیں میرا مطلب ہے کہ اے کون نے سندل نواز ہاں سندل نواز اے کوئی فلم آ رہی جی آپ جانتے نہیں ہیں تو کیا فائدہ لو سارے ڈرامے میں توڑے گنایا نہیں بس ڈرامے گنایا ہے نا اور ساتھ تو آپ نے کہہ دیا کہ نہیں اے سارے ڈرامے تو اس پبلک نل کیتے نہیں بالکل کیتے نہیں اور جو تردنہ لیکھ ڈراما کیتا سی وہ تانویاد پھل گئے وہ تھی دراما کیتا سی میرے نال بھی ڈراما کیتا نہیں تسی اندازہ لاؤ بے کیڈے تے زونے نے کہ پولیس نال بھی ڈراما کر گئے سر دستو میرے لائے کوئی خیدہ ارباں پتی ہے ارباں پتی کارباں کارباں پتی کاؤں نا آنجی پینڈ جاگے بیکھو آجے بھی نواز سابن پرانہ سابن دراما کیسے والا گھر دے لیں ایت اللہ دے خمونا بھی شیخ نے انہیں دے سابنں میں لمینیشن کرائی انہیں بھی کھوڑنا جاوے اے اپنا میٹ فوٹو لینے ہی جاگے اپنا میڈم دے نال توی میڈم سے پوچھو اینا دے فوٹو میں بڑیان پھین شیخ صاحب کی میں پوری فائملی تے جاننا چاہا اہاں شالت دو میں پیارے لگ رہے پولیس ہلا نی اے سرم آئے ہیں کس کا فون فورا اٹھا لیں گے کس کو میسیج پر جواب دیں گے مہوش خان مہوش خان اور کس کا فون آئے تو آپ بند کر کے اپنا فون سائٹ پر رکھ دیں گے ان کا بھی سائٹ پر نہیں رکھوں گا وولکم بیک ڈمزاکرہ جی عجیب وغریب اسرائی ہے نا خبرہ جاپان سے جہاں ایک افسر کو اپنے دفتر میں لنچ بریک سے تین منٹ قبل اٹھنا مہنگا پڑ گیا اس کے بعد اس کو کافی زیادہ ہیوی فائن چارچ کیا گیا اس کے علاوہ سی سی ٹی وی کیمرہ کے سامنے اسے تمام دفتر کے افسروں سے معافی بھی مانگی لو تین منٹ پہلے اٹھے اور جرمانہ ہو گیا اور واسے بھائی یہاں جب بھی کسی دفتر میں جس تائم مرضی چلے جاؤ صاحب کہاں ہیں وہ لنچ کرنے گئے ہیں جی میں کہاں صاحب تین کا انٹے پہلنا جا کے بھی جاندہ اے کی پر ننڈے ہیں ساڑھے دفتر چھو کہاں لی روٹی دی اندھی یہ او کتر جا رہے ہیں روٹی کھاں چلنا جی او کتر ہوا رہے ہیں روٹی کھاں کے آ رہے ہیں صاحب جی تا نو کیوں یا روٹی پو دی کھا لی نا درد ہو رہی ہے بلکہ درد تھوڑی جی ٹھیک اندھی تے نال دے صاحب نو کہن ڈے اندھے یار چھوٹی جی چار کھنٹے پہنے کچھ کھا کے نا آئیے اور دفتر دے بندے نو بار کو کھوے نا اے ترو ٹھیک کھا لا اور نہیں یار جی تو خالی پھر دفتر کی کھا مانگا جی تو پہلے کسے آغاز کریں لیڈیز نے کہہ دیا کہ آپ سے آغاز ہوگا ان میں سے کس کا فون آئے تو آپ فوراں اٹھا لیں گے کس کا فون آئے تو آپ میسج پہ جواب دیں گے فون اٹھائیں گے نہیں اور کس کا فون آئے تو آپ فون بند کر کے سائیڈ پہ رکھ دیں گے وہ ہیں میوش حیات ماہرہ خان اور فلم سٹار ریما کس کا فون فوراں اٹھا لیں گے ریما کا ریما کا کس کو میسیج پر جواب دیں گے محوش خان اور کس کا فون آئے تو آپ بند کر کے اپنا فون سائیڈ پر رکھ دیں گے ان کا بھی سائیڈ پر نہیں رکھوں گا ہوتا میرا کان کا جنب اس سائیڈ پر رکھوں گا دوگا اٹنٹ کروں گا ریما کا آپ نے سن لیا محوش خان کو آپ نے میسیج پر جواب دیا میرا کان کی پالی آپ نے دائن پر سائیڈ پر رکھ دیا ایک دن کے لئے اگر جن بن سکیں آپ تو ان میں سے کس کو ڈرانا چاہیں گے آپ آپشنز آپ کے پاس ہیں محترمہ شیری مزاری شہری رحمان اور فردوس آشکوان شیری رحمان سے دنے خود ڈر جاؤں گا سیدھی بات دونوں سے ڈر جاؤں گا نہیں نہیں ڈرائیں آپ جن نے ہم سے وہ بہت بڑے جن نے وہ کہاں دنے سینئر جن نے ہو سر ایک نام آپ نے لے رہے جس کو آپ ڈرانا چاہتے ہیں پھر دوست آشکوان کو ڈرالوں گا تھوڑا لیکن وہ نہیں ڈر تھی باہت جو جن نے دے خون لکھ رہے آگا ہی کشتی میں سوار ہیں اور کشتی دوب رہی ہے دو لائف جاکٹ سی ایک آپ نے خود پہن لی ہے اب ایک اور لائف جاکٹ بچی ہے جو کہ آپ کسی اور کو دے سکتے ہیں تو وہ دوسری لائف جاکٹ دے کر آپ کس کی جان بچانا چاہیں گے آپشنز آپ کے پاس ہیں جمشید دستی اور غلام مصطفیٰ خر جمشید دستی بچا لے ہیں تسی دو تین ٹینکر ہاں بھی درہ گھڑے ہیں اچھا شیک جا رہے ہیں آپ یہ بتائیے اب آپ کینڈا جا رہے ہیں آج سیٹ رہی ہے جہاز کے اندر جہاز ہی پورا کا پورا ان کا اپنا ہے اور آپ کسی کو اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں گلمبی فلائٹ پر کوئی تیرہ چودہ گھنٹے گی ٹھیک ہے تو کس کو ساتھ لے کے جانا چاہیں گے آپ جمشید دستی اور سنی لیون سنی لیون کو کیوں سر اچھا گروہ ایک ہی جگہ کے سرائیکی میں گفتگو ہوتی جائے گی اردو بھی بول لیں گے ان کے ساتھ سنی لیون کے ساتھ آپ اردو بولنا چاہیں گے سنی لیون کو لے کے جائیں گے ٹھیک ہے سندل بی بی آپ کی باری ہے آپ کے پاس ایک سپورٹس کار ہے وہ ڈرائیف کر رہی ہیں ساتھ میں ایک ہی سیٹ ہے اور آپ دیکھتی کچھ لوگ لفٹ مانگ رہے ہیں ان میں سے کس کو لفٹ دینا چاہیں گی آپ آپشنز آپ کے پاس ہیں پرویس کھٹک رانہ سناؤلہ اور مولانا فضل الرحمن رانہ سناؤلہ کو بٹھاؤں گی تاکہ آگے جاگ اس کو ایسی جگہ پھینک کراؤں رانہ سناؤلہ لے کے جانا بلی نہیں لے کے جانا ہی یہ بتائیے میں سے کس کے ساتھ ایک سال میں کام کرنا چاہیں گے کس کے ساتھ دو سال میں کام کرنا چاہیں گے اور کس کے ساتھ کام نہ بھی کریں تو آپ کو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا یہ بتائیے آپ بھی ایک دن کے لئے جن بن سکیں تو ان میں سے کس کو ڈرانا چاہیں گی آپ نصار علی خان ٹھیک ہے اور دوسری اپشن ہے آپ کے پاس قائم علی شاہ نصار اچھا اپنی پارٹی کے بندوں کو ڈرانا نہیں آتا ہے نہیں بالکل بھی نہیں رہا ہائے ہائے ہاؤ سویٹ یہ بتائیے کس کا فون ہے تو فوراں اٹھا لیں گی کس کا فون ہے تو میسیج پر جواب دیں گی اور کس کا فون ہے تو بند کر کے فون کو سائٹ پر یہ آپ رکھ دیں گی شرجیل میمن ہم جناب رحمان ملک ہم اور جناب فرقالعہ بابر بتائیں خوراں فوراں اٹھا رہی ہیں کس کا فون فوراں اٹھا رہی ہیں آپ شہر جیل میمن کو اور کس پچارے کا آپ نے فون بند کر کے سائیڈ پر رکھ دی ہے فرطالع بابر کا آپ لوگوں نے بھی یہ آل کرنے ہیں میں نے نہیں بات کرنی نا مجھے دوسروں کی بات نہیں مجھے اپنی بات آپ نے بات نہیں کرنی ہاں میں نے بات نہیں کرنی پیپلز بارٹی والوں نہیں بات نہیں کرنی ان سے ٹھیک ہے پھر آخری سوال ہے کشتی میں سوا رہے ہیں کشتی دوب رہی ہے دو لائف جیکٹس ہیں ایک تو آپ نے خود پہن لی دوسری دے کے آپ کسی کی جان بچا سکتی ہیں وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کس کو دینا چاہیں گی آپشن آپ کے پاس ہے جناب عمران خان اور جناب نواز شریف جنرل نوالیش تو اس میں میں کوشش کروں گی جواب دینے کیونکہ ان دونوں میں سے میں کسی ایک کو بھی نہیں بچا دوں گا تو میڈم مجھے یہ بتائیے جناب آسز زرداری کی ڈیٹو برت کیا ہے ایکزیکٹلی نہیں یاد مجھے زرداری صاحب کی ڈیٹو برت ہی نہیں یاد نہیں بلاول فٹو کی ڈیٹو برت بتاتے ہیں مجھے نہیں یاد میں کیونکہ میں آپ کو سیریسلی یہ بتاتی ہوں کہ مجھے ڈیٹو برت جو ہے ڈیٹس مجھے بالکل یاد نہیں رہتی مجھے اپنے بھی ڈیٹو برت نہیں یاد رہتی کہ کیا ہے ان کو نہیں یاد بھی دو سوال تھے وہ جیالی کو نہیں یاد یہ بتائیں پاکستان کے موجودہ وزیراعظم کا اس وقت نام کیا ہے نہیں بھول گیا بھول گیا نواز شریف صاحب سے پہلے پاکستان کے وزیراعظم کون تھے یوسر رضا گلانی پاکستان کے وزیراعظم تھے کون تھے سوچ لیں دوبارہ تھے پیپلز پارٹی کے آئی کہاں تو یہی تھے نا پانچ سوال ان خواتین و حضرات میں نے کیے تھے موترمہ آپ ابھی نہیں پاپس جانت چاہیں گے اس سوال کے اوپر نہیں لائیف جیکٹ نہیں دینی چاہے میں ڈوبتی ہوں ڈوب جو پر ان کو نہیں بجاؤں گی نہیں آپ کا ڈوب یہ ڈوب تو ہم گئے ہیں محمد حسین صاحب بہت بہت شکریہ شوفی تشریف لانے کا سندل آپ کا یہ بہت بہت شکریہ and best of luck for your career حسین صاحب ہم امید کرتے ہیں کہ آپ الیکشن جیتے نہ جیتے لیکن یہ چار کھرب تین عرب یارہ کروڑ آپ کو ضرور ملیں thank you so much everyone